یقیناً انشاءاللہ دوسرے دور میں چونکہ ان کا مولانا صاحب کا حکم ہے کہ بہت بڑی فیرس نجیب بھائی یقیناً اور کسی در پر نہ اترہ اختر کر دوں کبھی سجدہ گاہ نجب ہے بس آپ قدر فاطمہ بنت ختم المرسلی تفسیر کوسر فاطمہ مذہب اسلام کا روشن مقدر فاطمہ تھی کمی سنف میں پیغمبرانہ شان کی آئین سنف نصوہ کی بن کر پیغمبر فاطمہ جہاں سے حبر بھائی نے اپنا مطلع پڑا وہی سے کہ دل کی آنگن میں گھر کی آنگن میں جو سامانے ازا رکھا ہے دل کی آنگن میں یا گھر کی آنگن میں جو سامانے ازا رکھا ہے جتنا رکھا ہے بہنوانے وفا رکھا ہے جتنا رکھا ہے بہنوانے وفا رکھا ہے اور سے دیکھ فرشتوں میں ترائی کے قریب پرچم حضرت اب پاس اٹھا رہا ہے ٹوٹ جائے گا یہاں آکے ہواوں کا قرور ہم نے ابباس کی چوکھٹ پہ دیا رکھا ہے بھائی شیر یہ بھی ہو رہا ہے شیر اگر سننا ہو اتنا بڑا شیر آپ کے سمجھ میں نہیں آیا گھر نہیں لیتے آئیے ٹوٹ جائے گا یہاں آکے ہواوں کا قرور ہم نے ابباس کی چوکھٹ پہ دیا رکھا ہے شاعری کا مطلب کیا ہے دل کی لیاو آسمان سے مدھت کی آئیتیں جبریل آت بات میری شاعری کی ہے ایک شیر سب لوگ میرے عشقہ اجاز دیکھنا کھولوں میں جب زبا میری آواز دیکھنا دیکھو جو آسمان کو لے کر علی کا نام مدھت کے جبریل کی پرواز دیکھنا ہے جو صیرت رسول ہے وہ صیرت حسین نبیوں سے جا کے پوچھئے اب عزبت حسین آتے ہیں اس جگہ پہ جس جگہ پہ مرادوں کے کافلے کعبہ ہے عرضو کا ترے تولت حسین شیری جا کے دشتری میں دکھے گئے اس تیارہ گریز تصویحات شاعری کس کو کہتے ہیں شیری ہماری بات نمائفل میں کیسے ہو مشکیزہ ایک خیال میں ہے شربت حسین مشکیزہ ایک خیال میں ہے شربت حسین پھر اس کے بعد یہ امام حسن کے روزے پڑھا تھا ایک لاکھ کا مجموعہ کھڑا ہو گیا تھا پھر اس کے بعد دل کو کوئی اچھا نہیں لگا ہم کو بہت حسین لگی صورت حسین ایک سڑھ جری تفتہ سہرہ ریت کا دریا سرک اڈالا اور کالی راڑ اور وہ منظر چاہت کے پرسرات جزیر زخون میں نہائے ہوئے اس درتنگیز منظر کو کہ بھائیت کئی پرندہ بھائیہ ہسنے میں چائے نہ آئے نہ رونے میں کل پڑے میری طرح جیو تو کلیجہ نکل پڑے بڑا علموں والاگہی کی بات کرو کسی کی بات بہت دانیشوری کی بات کرو یہ بز میں نور ہے آداب بھی ضروری ہے آداب سویڈ کے شاشتگی کی بات کرو ابھی ایک لب استعمال کیا تھا نا ہدے نگاہ جو کتے دکھائی دیتے ہیں یہاں وہاں جو کتے دکھائی دیتے ہیں ہمیں وہ اکل کے اندھے دکھائی دیتے ہیں ایسے ناپاک کتے پورے گاؤں میں بھوم رہے ہیں ہم ہیں درہ حسین کی کتے قلبِ ابباس قلبِ سادی قلبِ قلب کا مطلب کتہ تو ہم لوگ درہ حسین کے کتے ہیں ہدے نگاہ حضرت ابباس کے حوالے سے کمنہ دیلِ حیدر سکونِ قلبِ سرور شجاہ جتن پہ نادا وہ ابباسِ دلاور آئین چنلی خیال نے جو عزل سے علی کی آئین بے بی ذتر رسول کی عصمت کا زیب و زائین الحم کے علی کا سرابہ دلوں کا چائین ورناز کی یہ سین یہ نتقے دیلِ حسین ہر کائنات کا قاز بن گیا دیکھا جو غور کر کے تو ابباس بن گیا ابباس میں بھی اینِ علی علی کا ذکر ہے نا ابباس میں بھی اینِ علی صاف آیا ہے اس نام کے حرفوں میں عجب راز نہا ہے یہ این علمدار یہ سرور کا نشاہ ہے بے کا یہ پیان ہے کہ بہادر یہ جوہ ہے ایماءِ علی فہے کہ یہ عقائِ امم ہے سین یہ کہتا ہے کہ سقائِ حرم ہے ایک سیر پل دیتے ہیں حضرت ابباس کے چونکہ لڑکے پسند کر رہا ہیں کہ ابباس کا فراد پہ قبضہ ہے آج بھی شہرِ وفا پسا لبے تریا ہے آج بھی ہائے بس سے کل جہان لرستا ہے آج بھی شہرِ خدا کا شہر تو زندہ ہے آج بھی ہائے چلوہ گروہ پیکرِ حصہ سر طرف لہر آ رہا ہے پرچمے ابباس سر طرف سر پر اسی چری کے ہے ملکِ وفا کا تاج ابباس ہے وقارِ شاہِ لافتہ کا تاج قدموں کو چومتی ہے وفا جھوم جھوم کے اور نازہِ فتح سب بھریروں کو چوم کے اب ایک ایک چھے لیجئے چائے پھیک دیجئے کہ اب چھے پڑھیں گے نظر فوج شام پر یہ چائے لیے آئے آسمان دیکھ تبرو کی برکتیں بھوکا میرا حسین سلاتا نہیں کبھی تبرو کی شک جی آئے آسمان دیکھ تبرو کی برکتیں بھوکا میرا حسین سلاتا نہیں کبھی اور یہ گاؤں کا پیغام کیا ہے کہ چلو سے ازا نکالا ہے تازیہ کاندھوں پر سمحانا ہے آؤ آ کر یزیدیوں دیکھو سارا مجمع حسین والا ہے یہ سارا مجمع حسین والا ہے جی جب تازیہ نکلتا ہے نا تو کیا حال ہوتا ہے دیکھائیں نا آپ نے ناپاک جزیدی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اس لیے پہلتی ہے دنیا مرسیہ شبیر کا بن گیا روح عبادت تذکرہ شبیر کا دو ہی شجدہ عبادت کی چبی پر زوفشہ ایک ہے شجدہ علی کا دوسرا شبیر کا وہ کسی بھی طور شم تبریز کے حوالے سے یہ شیر پہنچا دیتے ہیں عزت مابابی صاحب اس گاؤں کا پیغام پورے عظم گاؤں کا پیغام کہ وہ کسی بھی طور تائشت گرد ہو سکتے نہیں سر پہ رکھ لے گھر مسلمہ تازیہ شبیر کا وہ کسی بھی طور تائشت گرد ہو سکتا نہیں سر پہ رکھ لے گھر مسلمہ تازیہ شبیر کا بغدادی کو پہنچا ان ناپاک جزیدیوں کو کہ آئے عرب والے نتیجے میں تمہارے ظلم کے اے ستمگاروں نتیجے میں تمہارے ظلم کے ہو گیا سہرہ کا سہرہ انڈیا شبیر کا ہو گیا سہرہ کا سہرہ انڈیا شبیر کا رکھے سوے فراد نظر فوج شام پر میدان میں ہے شیر کی خائبت کا یہ اثر مقتل میں کھونتی ہے نگاہیں جدھر جدھر تیوارے فوت کرتی ہے رنبے ادھر ادھر جھپتا سوے فراد وہ شیرانہ شان سے جیسے چلا ہوتی کلک کر کمان تیوارے فوج ظلم دگاہوں سے توقع مشکو علم لیے وے تریہ پہ آ گیا شیر اکداد کے شیر نے مشکیزہ قسم عبول فضیر عباس کی ادھر دیکھو ہسو نہیں یہ باب المراد ہے وہ ایک تماشا مارتے ہیں تو موہ ٹیڑا ہو جاتا ہے جب ہی ایک ہفتے پہلے ٹیڑا ہو گیا حضرت عباس کے روزے پہ لکا گیا حسنا تھا داست نے وہاں کا سونا اسے پکڑا وہی چپا گیا ہم ابھی ایک ہفتے پہلے کے بعد پوچھ لے ہو تو اس لیے توبہ کرو ذکر عباس ہو رہا ہے یہاں جراب فاطمہ عمب الونین ہے یہ کہ کے گزرتا ہے گرتا ہوا بادل دریاں نہ اٹھاؤ لاؤ تو جرار نہ کہنا ایک چنبی سے عبرو سے سرے دشتی اتشویں لشکر نہ اولرتو تو علمدار نہ کہنا ہمت وہ عطا کی ہے مجھے ناد علی نے دریاں نہ اٹھاؤ لاؤ تو جرار نہ کہنا ذکر عباس کا کہ یہ کہ کے گزرتا ہے کیوں گزرتا ہے کہ روخ ہے سوے فرات نظر فوج شام پر میدان میں ہے شیر کی حیبت کے یہ اثر ہم اس لیے آگے نا کہ آپ لوگ تورک پی رہے چاہے پی لیں اس کے بعد تھوڑا سا برداشت کر لیے یہ جو نجیب الہابادی کھڑا ہے عزت میں آپ جانتے ہیں کہ پانچ لاکھ کا مجمع نجیب الہابادی کے آگے پیچھے چلتا ہے ابھی سر صاحب نے کہا کہ میدھت ہمارا کام ہے میدھت کریں گے ہم اب دیکھو سمجھ میں آتا کہ نہیں تمہائے سنیے کہ سورت کی فضاؤں میں پرواز سخن دیکھیں اس دور کا جاہل بھی غالب کے بنابراہ ہے میدھت ہمارا کام ہے میدھت کریں گے ہم ہاں مختلف طرح کی عبادت کریں گے ہم اب پاس اور حسین کے روزے کو چوم کر دو چند نتوں کے بیس نظامت کریں گے ہم مہوے قیال روزے شاہ سماہ ہم مہوے قیال روزے شاہ سماہ ہم اس وقت ہم سے کوئی نہ پوچھے کہا ہے ہم یہ روزے حسین ہے وہ روزے جھری دو چند نتے ہیں دونوں طرف درمیاں ہے ہم شاعریز کو کہتے ہیں جی تو ایک ایک بیت سن لیجے بات کرروخہ سوے فرات نظر فوج شام پر میدان میں شیر کی ہائیوٹ کا یہ اثر مقتل میں کھومتی ہیں نگاہیں جدھر جدھر دیوارے فوج گرتی ہر رن میں ادھر ادھر چھپتا سوے فرات وہ شیرانہ شان سے جیسے چلاہتیر کڑکر کمان سے دیوارے فوج ظلم نگاہوں سے تلتا مشکو علم لیئے وے تریہ پہ آگیا اور شیرِ خدا کے شیر نے مشکیزہ بھر لیا چلو میں لے کے پانی کچھ ایسا گرا دیا چاون پو تک لے جائے کہا تک لے جائے چلو میں لے کے پانی کچھ ایسا گرا دیا پھائی خبر یہ چاروں طرف کائنات میں چلو میں لے کے پانی کچھ ایسا گرا دیا پھائی پھائی خبر یہ چاروں طرف کائنات میں ایک کشنا لبنے آگ لگا دی فرات میں ایک کشنا لبنے آگ لگا دی فرات میں آئیے چاہ کے دور ختم ہو گیا ہم نے تو ایک سبیل لگا دی یہ راہ میں پانی پیو تو کربو بلا ہو نگاہ میں یہ ہے لگی سبیل سہے تشنا کام کی ازگر سے شیر خاروہ سکینہ کے نام کی نورِ نگاہِ ساقیِ کوثر کے نام کی یہ ہے لگی سبیل بہتر کے نام کی تشتگی دل سے ہر احساس مٹا دیتی ہے پیاس انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے اب بڑھ جاتی ہے جب حس سے سیوہ تشنا دہانی تب ہوتا ہے احساس کہ کیا چیز ہے پانی اب بہت ادب اور حترام سے آئیے فتح و زفر کی کامیابی اس لیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ ذکر حسین بارہ امام چہردہ باسومین ہوتا ہے کہ آتے ہیں یہ جگہ پہ مرادوں کے قافلے کعبہ ہے عرضو کا در دولت حسین بہت ادب اور حترام سے ایک نایاب وراست کا ولی ہمارا چھوڑا بھائی زفر نصیر آبادی جو مسلسل ہمارے ساتھ کربلا ریاب ایران میں کم سے کم ستر سے اسی جگہ اس نے پیشخانی کی اور بشیر نصیر صاحب کے گھر میں بشیر صاحب نے کھڑو کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا کہ بیٹے اگلے سال پھرانا آئیے وہ شاعر آپ کے بھی نایاب وراست کا ولی بہت زرخیز علاقہ یعنی نصیر آباد کا یہ گوھر نایاب آپ کے بھی حاضر ہے نارے سلوار حضرات سلام سب سے پہلے آپ سب کو جشنی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور نجیب بھائی ایک ماحول بنا چکے ہیں تو لہٰذا میں چاہتا ہوں وہ ماحول بنا رہے ہیں بسم اللہ مولا عباس کا ذکر آپ سن رہے تھے میں وہی سے آغاز کر رہا ہوں بسم اللہ پوری توجہ بولے عباس جری رن میں اگر جائیں گے بطور خاص سماد کریں بولے عباس جری رن میں اگر جائیں گے بچ کے پھر دشمن شبیر کدھر جائیں گے بچ کے پھر دشمن شبیر کدھر جائیں گے اور تیرے لشکر میں لڑوں بھی تو لڑوں کس سے یزید تیرے لشکر میں لڑوں بھی تو لڑوں کس سے یزید یہ تو ایسے ہیں میرے خوف مر جائیں یہ تو ایسے ہیں تھک تو نہیں گیا اب بسم اللہ بسم اللہ یہ تو ایسے ہیں میرے خوف سے مر جائیں گے یہ تو ایسے ہیں میرے خوف سے مر جائیں گے اب اس کے آگے مولا کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کہ ایک حملہ بھی ایک حملہ بھی ایک حملہ بھی اگر کر دیا چلتے چلتے سمات کریں ایک حملہ بھی اگر کر دیا چلتے چلتے پھر تو ہر بات بگڑ جائے گی بنتے بنتے سنیں ازراد پھر تو ہر بات بگڑ جائے گی بنتے بنتے کہ اتنے افراد تیری فوج کے ماروں گا یزید اتنے افراد اتنے افراد اتنے افراد تیری فوج کے ماروں گا یزید بھوہا ہو جائے گا تو لاشت ہی ہائے ہائے کیا بات بہت بڑی بات کہہ دیا بہت بلی بات زندہ بات زندہ بات ایک ایک حمدہ بھی اگر کر دیا چلتے چلتے پھر تو ہر بات بگڑ جائے گی بنتے بنتے اتنے افراد تیری فوج کے ماروں گا یزید بھوہا بھوہا جہاں جہاں تک آپ ساتھ دیں گے وہاں تک میں حاضر کر دوں گا اب یہ آپ کو پڑھ ہے کہ آپ کسی سنتے ہیں ایک بار درود پڑھیں پہلے آپ بتا خاص ہمار کر جو لوگ باہر چلے گئے باہری سنے کیونکہ تھک گئے ہوں گے بہت زیادہ بسم اللہ بسم اللہ پوری توجہ سن کے سن کے نام اہ د سن کے نعرہ ہے در جیسا سنیں گے ویسا پڑھو ہونا بیٹ جاؤں گا اپنی جنگہ پر سن کے نعرہ ہے در سن کے نعرہ ہے در مو بھولائے بیٹ ہے سن کے سن کے نعرہ ہے در مو پھولائے بیٹ ہے سن کے نعرہ ہے در مو پھولائے بیٹ ہے چوٹ لگ گئی دل پر مو پھولائے بیٹ تھوڑا بیٹ ہو جائے تھوڑا چوٹ لگ گئی دل پر چوٹ لگ گئی دل پر مو بھولائے بیٹ ہے شیئر سم مو رات بھر میرے گھر پر جشن آل احمد تھا شیخ جی مگر دن بھر مو بھولائے بیٹ ہے کہ بات ہے کہ بات ہے رات بھر دن بھر اچھی بات ہے رات بھر میرے گھر پر جشن آل احمد تھا رات بھر رات بھر میرے گھر پر جشن آل احمد تھا شیخ جی مگر دن بھر مو بھولائے بیٹ ہے حضرت تھوڑا آپ لوگ آگے کر جائیے تو مہربانی ہوگی تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آجائیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کو بھی دیکھ رہے تھوڑا تھوڑا آگے آجائیے پھر شیئر سنیے انشاءاللہ بسم اللہ ورنہ بعد میں حضرت بھائی کہیں مو بھولائے بیٹھے تھے شیخ جی مگئے دن دن بھر مو کھلائے بیٹھے ہیں کہ باپ دادا سب کافر ہے تیرے گھر آنے میں باپ دادا سب کافر ہے تیرے گھر آنے میں ہم نے تو کہا ہس کر مو کھلائے بیٹھے ہیں ہم نے تو ہم نے تو کہا ہس کر مو بھولائے بیٹھے ہیں پوری توجہ دیش حضرت بطا رہے خاص پوری توجہ بسی اللہ پوری توجہ شیخ جی مگئے دن بھر یہ وقت ایسا ہے کہ آپ بیدار ہو کر سن رہے ہیں یہ ہی بہت ہے یہ وقت شیخ جی مگئے دن بھر مو پھولائے بیٹھے ہیں ہم نے تو کہا ہس کر مو پھولائے بیٹھے ہیں جب صدائے من کن تو گونج اٹھ میدہ میں جب صدائے من کن تو گونج اٹھ میدہ میں شیخ جی اسے سن کر مو بھولائے بیٹے ہیں شیخ جی حضرات ایک شیخ حضر کر رہو بتا رہ خواہ شیخ جی اسے سن کر مو بھولائے بیٹھے ہیں ایک ایک دا چاہتا ہوں بتا رہ خواہ اگر ردیب کے ساتھ خافیہ نظم ہو گیا تو ایک ایک دا چاہتا ہوں بتا رہ خواہ شیخ جی اسے سن کر مو بھولائے بیٹھے ہیں یہ تو ادھر کے منظر ہو گیا مو بھولائے بیٹھے ہیں جب کسی نے پہلے سے دوسرے کو پوچھا ہے جب کسی نے جب کسی نے پہلے سے دوسرے کو پوچھا ہے تی بولا بولا تی سرا آ کر مو بھولائے بیٹھے ہیں پوڑا تی سرا کر جب صدائے مل کھل تو گونج اٹھ میدان میں شیخ جی سے سن کر مو بھولائے بیٹھے ہیں اور جب کسی نے پہلے سے دوسرے کو پوچھا ہے بولا تی سرا آ کر مو بھولائے بیٹھے ہیں بولا تی سرا آ کر مو بھولائے بیٹھے ہیں بولا کہ بغز آل احمد میں جا پڑے جہنم میں ایسی لگ گئی ٹھوکر مو بھولائے بیٹھے ہیں ایسی لگ گئی بغز آل احمد میں جا پڑے جہنم میں ایسی لگ گئی ٹھوکر مو بھولائے بیٹھے ہیں کہ جب سوال یہ اٹھا جب سوال یہ اٹھا کون ہے ولی اللہ جب سوال یہ اٹھا کون ہے ولی اللہ ہم نے کہ دیا ہے در مو بھولائے بیٹھے ہیں جب سوال یہ اٹھا کون ہے ولی اللہ ہم نے ہم نے کہ دیا ہے در مو بھولائے بیٹھے ہیں یہ بھی شیئر دیکھیں کہ مشک بھر کے دریان سے نکلا شیئر ہے در کا مشک بھر کے دریان سے نکلا شیئر ہے در کا شمرو حرمولا در کر مو بھولائے بیٹھے ہیں شیئر شیئر حرمولا ڈر کر مو بھولائے بیٹھے ہیں شیئر حضار کو خصوصی راہ چاہتا ہوں جو ردیف ہے اس کے ساتھ خافیہ نازل کرنا کیسا ہے یہ بہتر مو ہرمولا ڈر کر مو بھولائے بیٹھے ہیں کہ ہرمولا کے گھر والے جتنے ہیں زمانے میں ہرمولا کے گھر والے ہرمولا کے گھر والے جتنے ہیں زمانے میں جب سے ہرمولا کے گھر والے جتنے ہیں زمانے میں جب سے ہرمولا ہرمولا جب سے جب سے ہرمولا اسغر مو بھولائے بیٹھے ہیں جب سے ہس دیئے اسغر مو بھولائے بیٹھے ہیں بس ایک شعر سن لیجئے باخی شعر انشاءاللہ پھر کرنیے مو بھولائے بیٹھے ہیں کہ جب سے سن لیا رن میں جب سے سن لیا رن میں لڑنے آئیں گے حیدر جب سے جب سے سن لیا لڑ جب سے سن لیا رن میں لڑنے آئیں گے حیدر تب سے مرحب انتر مو بھولائے بیٹھے ہیں جب سے سن لیا رن میں لڑنے آئیں گے حیدر تب سے مرحب انتر مو بھولائے بیٹھے ہیں آخر شہر تب سے مرحب انتر مو بھولائے بیٹھے ہیں کہ سب سب علی کو خیبر میں دیتے ہیں مبارک بات سب 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 علی کو خیبر میں دیتے ہیں مبارک بات اور وہ خیمے کے اندر مو بھولائے کیا بات ہے آئیے حضرات بہت اطویل فیرست حباری ہے اور تمام سارا وقت نظامت کا اور تمام عابد بھائی بھی کہہ رہے تمام شرائع کرام کو پڑھا دی جائے یقینا زفر بھائی نے جو ردیف پیش کی منفرد ہے یقینا قابل تعریف اس ردیف کے لئے مبارک بات دیتے ہیں آئیے حضرات ان کے لئے نظام